اس ماہِ مبارک کی ستائیس تاریخ کو میرے مصطفیٰ کریم تاجدارِ مدینہ حضور احمدِ مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میراج ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرشِ عاظم پر بلایا مقامِ خاص میں بلایا اے میرے عزیزوں پروردگارِ کائنات نے اپنے محبوب کو وہ عزاز و شرف و عزت عطا فرمائی ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء و مرسلین دنیا میں زمین پر تشریف لائے اللہ نے نبوت و رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا لیکن یہ مقام یہ مرتبہ کسی کو حاصل نہیں ہوا یہ عزت کسی کو نہ مل سکی یہ مقام کسی کو نہ مل سکا جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اے میرے مولا اے میرے پروردگار میں تیرے جلووں کو دیکھنا چاہتا ہوں اے میرے مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے ہو اے مولا میں کیوں نہیں دیکھ سکتا میں نہیں دیکھ سکتا تو کون دیکھ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میرے جلووں کا نظارہ کر سکے میرے جلووں کا دیدار میرا دیدار کر سکے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے ایک ذات ہے ایک شخصیت ہے وہ میرا محبوب ہے وہ آمینہ کا چاند ہے جو میری زیارت کرے گا جو براہ راست مجھ سے ملاقات کرے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے ربی ارینی انظر علیک اللہ نے فرمایا لن ترانی موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے میرا محبوب ہے جو مجھے دیکھ سکتا ہے پھر ہم اسی لئے تو کہتے ہیں عرشِ عاظم پہ پہنچے تو رب نے کہا عرشِ عاظم پہ پہنچے تو رب نے کہا آب جاؤ تمہیں روکتا کون ہے انبیاء میں حبیبِ خدا کون ہے یہ میرے مصطفی کریم کی ذات ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا سبحان اللہ اصراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک قرآن مجید میں مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کا بازابطہ اللہ نے اعلان فرمایا اور دنیا کو بتا دیا یہ جو آج گروہ گھنٹال اور میرے مصطفیٰ کے گستاخ ہے نا جو کہتے ہیں حضور کو خواب میں میراج ہوئی بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو میراج ہی نہیں ہوئی یہ میراج کے منکر اور نئے نئے طریقوں سے نئے نئے بہانے تلاش کر کے میرے آقا کی میراج کا انکار کرتے ہیں اللہ نے ایسے لوگوں کے مو پہ تماشا لگا دیا سورہ نجم کے اندر اللہ نے بازابطہ اعلان فرما دیا پورے سفر کو بیان فرما دیا ان کے مو پہ تماشا لگا دیا سنیں بلبل صدرہ کو اللہ نے بھیجا جبرائیل میں اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہوں جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ اللہ اکبر کبیرہ حضرت بلبل صدرہ جناب جبرائیل امین زمین پر آگئے سبتر ہزار ملائکہ کو ساتھ لے کر آئے زمین پر آئے تو دیکھا اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے بلبل صدرہ نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں نور کی قندیلیں روشن کر دو اے فرشتوں نور کی شمیں روشن کر دو فرشتوں نے نور کی شمیں روشن کی نور کی قندیلیں روشن کی اللہ نے فرمایا جبرائیل کیا کرنے لگے میں نے بھیجا تا میرے محبوب کو لانے لیکن تم کیا کرنے لگے عرض کرتے پر وردگار زمین پر بڑا اندھیرہ ہے اے مولا بڑی تاریخی ہے بڑا اندھیرہ ہے اے مولا اجالہ کیا جا رہا ہے نور کی مشالیں جلائی جا رہی ہیں نور کی قندیلیں روشن کی جا رہی ہیں یا اللہ اجالہ کیا جا رہا ہے اللہ نے فرمایا بلبل صدرہ اے جبرائیل نور کی قندیلیں جلانے کی ضرورت نہیں نور کی مشالیں جلانے کی ضرورت نہیں اے جبرائیل سنو میں نے اپنے محبوب کو وہ حسن عطا فرمایا ہے وہ نور عطا فرمایا ہے میں نے اپنے محبوب کے حسن کو اپنی صفات کے ستر ہزار پردوں میں چھپا کے رکھا ہے اے جبرائیل میرے محبوب کے چہرے سے ایک پردہ ہٹا دو زمین و آسمان خود بخود روشن ہو جائیں گے ساری زمین منور ہو جائے گا یہ حسن ہے اسی لیے تو میرے امام نے تاجدار بریلی نے کہا جب حسن تھا ان کا جلوہ نمان نوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا یاد رہے قرآن نے یہاں پر گا کے سیر کرائی ہے سیر اور سفر میں فرق ہوتا ہے سفر بڑی تیزی سے ہو جاتا ہے ٹرین میں بیٹھے سفر ہو رہا ہے ٹرین بڑی تیزی سے چل رہی ہے یہ سفر ہے بس میں بیٹھ کر جا رہے ہیں تیزی سے چل رہی ہے یہ سفر ہے لیکن سیر وہ ہوتی ہے کہ آرام سے ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے ایک ایک چیز کو دیکھتے ہوئے جانا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہوئے جانا اس کے تمام حسن کو دیکھنا اس کے تمام تر مناظر کو دیکھنا اس جگہ کے مناظر کو دیکھنا ان پر تبصرہ کرتے ہوئے جانا اسے سیر کہتے ہیں اور میرے حضور نے سیر کی کیسی سیر اللہ اکبر کبیرہ یہ سفر نہیں سیر ہے اور کتنا وقت لگا سیر کرنے میں وقت لگتا ہے مثال کے طور پر کسی سفر میں آپ کو ایک گھنٹہ لگتا ہو اور پھر اس ایک گھنٹے کے اس مسافت کو اس سفر کو آپ سیر میں بدلیں تو پورا دن چاہیے پھر پھر اس کو آرام سے رکتے رکتے جائیں گی پورا دن چاہیے لیکن میرے حضور نے زمین سے مسجد اقصاص مسجد حرام سے مسجد اقصاص تک مسجد اقصاص سے صدرت المنتحا تک اور صدرت المنتحا سے لامکا تک پہنچے حضور رب سے ملاقات کی جنت و دوزق کو دیکھا تمام سب کچھ دیکھنے کے بعد میں حضور واپس آئے کتنا وقت لگا اس سیر میں فرمایا گیا کہ دروازے کی جو زنجیر تھی وہ ہل رہی تھی بستر ابھی تک گرم تھا ادھر مصطفیٰ گئے ادھر بستر ابھی تک گرم رہا زنجیر ہلتی رہی بعض لوگ کہتے یہ کیسے ممکن ہے کہ زنجیر ہلتی رہے یہ کیسے ممکن ہے کہ بستر گرم رہے اور اتنا لمبا سفر اتنی لمبی شہر ہو جائے میرا رب چاہے تو کیا نہیں کر سکتا جو میرا رب چاہے وہ کر سکتا ہے وہ بڑی طاقت کا مالک ہے وہ سپر پاور ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے لیکن سنو فرمایا گیا یہ جو میرے مصطفیٰ کو میراج ہوئی ہے نا یہ میراج مصطفیٰ ہے ادھر حضور نکلے سفرِ میراج پر سیر کرنے کے لئے ادھر میرے آقا بلبلے صدرہ کے ساتھ میں روانہ ہوئے فرمایا گیا اللہ نے اتنی دیر کے لئے کائنات کو روک دیا کائنات ٹھہر گئی زنجیر ہل رہی تھی وہیں پر رک گئی بستر گرم تھا ابھی تک گرم ہی ہے کائنات اتنی دیر کے لئے ٹھہر گئی ایک لمبا عرصہ گزر گیا میرے آقا نے میراج کی جب میرے آقا واپس آئے تو وہ جو کائنات ٹھہری ہوئی تھی اس کائنات کو پھر دوبارہ چلایا گیا پھر اس کے نظام کو وہیں اسی حالت پر لایا گیا تو جو زنجیر ہل رہی تھی جب کائنات ٹھہری وقت ٹھہر گیا وہیں رک گئی پھر آقا واپس آئے پھر دوبارہ کائنات کا نظام شروع ہوا زنجیر وہی سے پھر ہلنے لگی بستر جتنا گرم تھا اتنا ہی گرم رہا آقا تشریف لائے تو اس کی گرمی میں کوئی فرق نہیں پڑا کائنات ٹھہر گئی اے میرے عزیزو سنو آج جو میرے آقا کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں محراج مصطفیٰ ان کے لیے تماشا ہے میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے میرے مصطفیٰ جب اللہ سے ملنے جائیں اللہ کائنات کے نظام کو روک دیتا ہے اللہ وقت کو روک دیا کرتا ہے اور جب نبی واپس آئے پھر سے کائنات کا نظام شروع ہوتا ہے تو اب یہاں سے یہ ثابت ہو گیا جو میرے امام نے کہا میرے امام تاجدار بریلی نے کہا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات ہیں جانے کائنات ہے مصطفیٰ اگر کائنات میں مصطفیٰ نہ ہوں تو دنیا کا نظام رک جائے ٹھہر جائے اور جتنی دیر کے لیے میرے مصطفیٰ زمین سے عرش کے لیے روانہ ہوئے جتنی دیر زمین پر مصطفیٰ نہیں رہے اتنی دیر تک کیلئے کائنات کو روک دیا گیا آج جو لوگ کہتے ہیں ماذا اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے میں بتانا چاہتا ہوں اگر نبی مر کے مٹی میں مل گئے ہوتے کائنات کا نظام نہ رہتا کائنات درم برم اس کا نظام ہو جاتا کائنات باقی نہ رہتی اگر نظام کائنات چل رہا ہے تو یہ ثبوت دیتا ہے کہ میرے مصطفیٰ حاضر و ناظر ہیں میرے آقا زندہ و جعوید ہے میرے مصطفیٰ کا ہونا یہ دلیل ہے کہ کائنات چل رہی ہے ورنہ کائنات رک جائے کائنات ٹھہر جائے یہ میرے مصطفیٰ کا سفر میں راج ہے